خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کرکٹ کے مطوالوں کے لیے اچھی خبر ہے فیصل آباد میں ایک اور پیرل اقوام کرکٹ سٹیڈیم کی امید جاگ اٹھی ہے السلام علیکم عریوان کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے and welcome to another video اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک دسمبر کو ایک نیوز آئی تھی فیصل آباد میں ایک نئے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ اس پہ اپ ڈیٹ دیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھائیں لیکن میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا اور مجھے ٹائم سائی سے نہیں مل پا رہا تھا آج میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اس پہ تو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں اور لاس ٹائم ویڈیو میں ہم نے انڈر کنسٹرکشن عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور کی ٹینھ جنوری کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کر دی تھی اس میں ہوسٹل والی سائیڈ اور ہوسٹل کا ٹاپ ویو رہتا ہے ساتھ میں جب خانہ کرکٹ گراؤنڈ کا پارٹ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اور اویسلی جب میں عرباب نیاز ٹیڈیم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں تو پھر آپ رفی کرکٹ سٹیڈیم کا بھی پوچھتے ہیں اور حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم کا بھی کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی اپ ڈیٹس آ جائیں گی وہ تو میں ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا رہوں گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیگن کو دبالیں تاکہ جائے کہ وہ اپ ڈیٹس میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشنز مل جائے کریں اور چلیے بات کر لیتے ہیں فیصل آباد میں ایک نئے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کی جو تجویز دی گئی ہے اس کی کیا انفارمیشن ہے آتے ہیں وڈیو کی طرف اچھا آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ایک دسمبر کو اردو پوائنٹ والوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی اور سیٹی فورٹی ون نیوز چینل والوں نے بھی یہ نیوز چلائی تھی کہ فیصل آباد ڈیویلپمنٹ آثورٹی والوں نے پلان کیا ہے کہ ایف ٹی اے ہاؤسنگ سکیم میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم بھی بنایا جائے ویسے تو فیصل آباد میں پہلے ہی ایک کرکٹ سٹیڈیم موجود ہے جو کہ پاسٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی ہوسٹ کر چکا ہے اور سٹل پاکستان کی ڈومیسٹک لیول پہ نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ یا دوسری قائدازم ٹروفی کے میچز ہوسٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے انفورچنٹلی اس سال کوئی میچ اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے نہیں ملا لیکن ابھی بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اس پر میں نے اپڈیٹس بھی شیئر کی ہوئی ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں فیصل آباد کے اس اکبال کرکٹ سٹیڈیم کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری پیچھلی سٹارٹنگ میں ویڈیوز دیکھ لیں مقصد یہ ہے کہ فیصل آباد کی پاپولیشن تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ تک پہنچ چکی ہے اگر میں غلط ہو رہا ہوں تو آپ مجھے کریک کر سکتے ہیں تقریباً ایسی ہے اور یہاں پہ اکبال سٹیڈیم کی کپیسٹی فیصل آباد کرکٹ اسوسییشن والوں کی طرف سے ایٹین تھاؤزن بتائی جاتی ہے ویکی پیڈیا پہ بھی یہ ہے اور اگر اس کو آپ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے کمپیر کریں تو یہ بھی کپیسٹی انف نہیں ہے کیونکہ جب پی ایسیل کے میجز ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں سٹیڈیم کے تمام طرح سٹینڈز جام پیک ہوتے ہیں ملتان کا آپ دیکھ لیں اتنا کراوڈ آیا ہوئے تھا کہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے خیر تو پوائنٹ یہ ہے کہ فیصل آباد کے اس سٹیڈیم کو پہلے دیکھ لیں اس کو یہ اپگریڈ کر لیں بڑی بات ہے پھر نئے سٹیڈیم کی طرف بھی دیکھ لیں گے کیونکہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ سٹیڈیم دیکھ لیں کدافی سٹیڈیم لاہور نیسل سٹیڈیم کراچی ملتان سٹیڈیم پنڈی سٹیڈیم اپ کمنگ ارباب نیا سٹیڈیم پشاور کوئٹا کا بکٹی سٹیڈیم اور رفی سٹیڈیم بہریہ ٹاؤن کراچی جو کنڈر کنسٹرکشن ہے ان سب کو دیکھ لیں اگر ان کے بعد کوئی سٹیڈیم صحیح حالت میں نظر آتا ہے تو وہ یہ فیصلہ بات کا اگبال سٹیڈیم ہے تو اسی لیے میں اس کی اپگریڈیشن کا کہہ رہا ہوں خیر نئے سٹیڈیم کی بھی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ FDA کے ڈائریکٹر جنرل محمد سویل خواجہ نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ ہم FDA سٹی ہاؤسنگ سکیم میں 50 ایکر کی زمین ایک انٹرناشنال کرکٹ سٹیڈیم کے لیے مختص کر رہے ہیں جس میں ایک انٹرناشنال سٹیڈیم بنایا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے PCB سے بھی اپروچ کیا ہے اور بہت جلد PCB کی ایک ٹیکنیکل ٹیم بھی وہاں وزٹ کرے گی اس جگہ کا کہ کونسی جگہ بہتر رہے گی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہوبفل ہیں کہ PCB اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی ریکویسٹ کی کہ اس کرکٹ سٹیڈیم کے پاس اس سٹیڈیم کا ایک ہوتیل بھی بنایا جائے یہ بات بھی انہوں نے منشن کی کہ ویسے تو فیصلہ باد میں ایک آل ریڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے لیکن جیسے جیسے اس ریجن کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے وہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا ہوا آیا ہوں کہ اگر PSL میں کوئی ایکسٹر ٹیم انکلوڈ کی جائے تو فیصلہ باد ایک بڑی سٹی ہے اس کی ایک ٹیم ہونی چاہیے یا کاشمیر کی طرف سے بھی ایک ٹیم ہو تو آرٹ ٹیمیں جیسے آئی پیل میں کھیلہ کرتی ہیں اس طرح PSL میں بھی آرٹ ٹیمیں کر دینی چاہیے یہاں پہ میں وہ سکرین شارٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں اس میں بتایا گیا تھا کہ دس وارس تیٹڈ بائی ایف ڈیریکٹر جنرل محمد سوہیل خواجہ دورین ایف ڈیریکٹر جنرل اور کب پیسی بی کٹیم کر دی ہے کیونکہ فڈیے والو کی طرف سے 50 ایکر لینڈ کا بتایا جا رہا ہے اس ہوسنگ سکیم میں کہ یہ مختص کریں گے اس ٹیڈیم کے لیے آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں فیصلہ بات کی طرف سے اٹلیسٹ ایک ٹیم پی ایس ال میں ہونی چاہیے یا کشمیر سے ان دو ٹیموں کا میں پہلے بھی انکلوٹ کرنے کا کہتا ہوا آ رہا ہوں کیونکہ اب پی ایس ال کو دنیا کی ٹاپ لیگ میں شمار کیا جاتا ہے پہلے تو صرف پانچ ٹیمیں کھیلا کرتی تھیں پہلے ایڈیشن میں اس کے بعد پھر باقی ایڈیشن میں اب اس طرح کے پروجیکٹ سامنے آتے ہیں جیسے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا ہے یہاں پہ میں اور بھی منشن کر دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ he said that the PCB has the available funds so there is a strong hope to implement the project of international standard cricket stadium he said that the Iqbal stadium already exists in Faisalabad but the international cricket stadium would be a great gift for residents of this city and it will help in provision of significant facilities for hosting international, national and regional cricket tournaments تو یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ منشن کی سٹارٹ میں بھی اس میٹنگ کے دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اف ڈی اے آمیر عزیز چیف ایڈینیر شاہد محمود اور ادر آفیسرز بھی موجود تھے اب لیٹسی کہ اس پروجیکٹ پہ کب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی لیٹس نیوز آئیں گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا so I hope آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے نیوز آ رہی تھی باقی تو آلریڈی بھئی مجھ سے پوچھتے ہیں تو فیصلہ بات میں اچھا سٹیڈیم موجود ہے پنڈی کی طرح دیکھیں یہاں پہ گراس بھی لش رہتا ہے اور کرکٹ ہوسٹ کرنے کے لیے بھی یہ ریڈی ہے اسی کو اپ گریڈ کر دیں تو بہت ہے بلکل پنڈی سٹیڈیم جیسا لکتے تھے تمام طرح فسلیٹیز بھی یہاں پہ موجود ہیں ایون فلیڈ لائٹس بھی یہاں لگی ہوئی ہیں ڈے نائٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے سکرینز اور سٹینڈز بھی اچھے ہیں صرف چیئرز کی انسٹالیشن اگر کر دی جائے اور باقی اپ گریڈ کر دیا جائے تو یہ اور بھی اچھا سٹیڈیم بن سکتا ہے اس کے بعد آئی ڈونٹ ٹنکس ہو کہ آپ کو ایک نئے کرکٹ سٹیڈیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن وہی بات اف ڈی اے والے چاہیں گے کہ ہماری ہاؤسنگ سوائیٹی میں ہی سٹیڈیم بنیں اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو اپ گریڈ کر سکتی ہے اوڈروائز اف ڈی والے اپنی ہاؤسنگ سکیم میں ہی سٹیڈیم بنانے کو پریفر کریں گے دوسری طرف میں نئے سٹیڈیم کے خلاف نہیں ہوں بالکل اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو بنائیں نیا سٹیڈیم تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ یہ تو نائنٹیز ایٹیز کے سٹیڈیم ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سٹیڈیم کو بھی مد نظر رکھا جائے مطلب اگنور نہ کیا جائے تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کوئی کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آکے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرن پروجیکس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹسٹ ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیے تاکہ آپ کے مائن میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج اس ونہ سے welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے ایک اور کے سٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ دیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا ویڈیوز ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹنٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک کی میسیج always spread love peace and unity ہماری دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسری چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا this is your boy حامد سارنگ آف take care اللہ حافظ